بہت اس طرح کی موویز مجھے بہت زیادہ ایکسن کا جوش دیتی ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ریلیز ہو اور ابھی ہٹ ہو جائے کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ فلم ہٹ ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ فلم آپ ساہو سے پہلے دیکھیں یا بٹلا ہاؤس سے پہلے دیکھیں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کی پریفرنس کیا ہوگی بولی ووڈ میں جب بھی پیٹریوٹک موویز کی بات کے جائے پیٹریوٹک سٹار کی بات کے جائے سیلیبریٹی کی بات کے جائے تو سب سے پہلا نام کیا آتا ہے مجھے بتائیے مجھے بتائیے جلدی جلدی یار آپ کو پتا تو ہے کیوں ٹائم لگا رہے ہیں بتاؤ 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 اکشے کمار اکشے کمار جس طرح کی موویز کر رہے ہیں جس طرح کی سبجکٹ کر رہے ہیں I think you should be proud of it I'm proud of it کیونکہ اپنی کنٹری کے لیے وہ لوگوں میں ایک اویرنس پیدا کر رہے ہیں پیٹریوٹیزم پیدا کر رہے ہیں بندہ وہ تو ایبری سنگل مووی جو ان کے ریلیز ہو رہی ہے وہ پیٹریوٹک اور کیا کہنا چاہیے نیشنلسٹ ٹائپ کی ہے مووی which is quite good ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے اپنے ملک سے اپنی کنٹریز سے محبت کے لیے اور اس کے لیے کچھ کر دکھانے کے لیے اینیویز مشن منگل اس کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے ٹرو ایبل پہ بیسٹ مووی ہے ISRO انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کا ایک مشن تھا منگل یان یعنی کہ مارس کرافٹ ایسی ویکل بنانی تھی جو مارس آبٹ میں جائے اور وہاں پر مارس سے متعلق ساری انفرمیشن ڈیلیور کرے اور فیڈبیک کرے تو دی انڈین سپیس سیشن جو بھی ان کا سپیس سیشن ہے تو یہ ایک مشن تھا کافی ڈیفکل تھا کیونکہ اس پر کبھی کام بھی نہیں ہوا تھا سوگر دنگیہ میں 2008 میں اس کا انیشیئیٹیو لیا گیا اس کے اوپر بات کی گئی بطاعدہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی 2010 میں اور پھر اس کے بعد 2012 میں من موہن سنگھ جو کانگریس کے پرائم منیسٹر بنے ہوئے تھے انڈیا کے انہوں نے سائن کیا اور برجٹ ایلوکیٹ کیا اس مشن کے لئے اور 2013 سپٹیمبر میں وہ مشن سٹارٹ ہوا اور سکسیسفل ہوا اس میں ٹرور ون پر بیس مووی ہے کس طرح سے وہ ویکل بنائی گئی کتنی لائٹ ویٹ ہونی چاہیے اس میں کیا انسٹرومنٹس یوز ہونے چاہیے ہیومن لیس اس میں ویڈاوٹ ہیومن آپ کو وہ ویکل بھیجنی تھی ماس میں کس طرح سے بھیجیں گے یعنی کہ بہت سارے جو پیچیدگیاں تھی ہیں کمپلیکسٹی تھی اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا کتنا پریشر تھا جتنے بھی سائنٹس تھے یا جتنے بھی کلیکس تھے ورک کرنے والے اس ارگنائزیشن میں انہوں نے کس طرح سے اس مشن کو کامیاب بنایا اس کے پر بیسٹ مووی ہے پندرہ اگست کو ریلیز ہو رہی ہے اچھا موقع نہیں ہو سکتا اس طرح کی مووی کو دیکھنے کے لئے بہت بڑی سٹار کاسٹ ہے اکشے کمار ہے اس میں ویدیہ بالن ہے تفسیہ پننو ہے شرمن جوشی ہے سناکشی سنہا ہے اور بھی بہت بڑے بڑے ایکٹر ہیں تو سٹار کاسٹ تو بہت ہیوی ہے اکشے کمار اس کو کو پروڈیوز بھی کر رہے ہیں تو بینہ کوئی ٹائمز آئے کہ آئیے مشن منگل کا ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکزیکٹلی کیا کوشش کی گئی اور یہ فلم ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے if you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos there's no science without experiments experiment نہیں کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو سائنٹسٹ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں مکنی اپنے آپ کو ہماری ہر سامسیا کی مرمت ناسا سے کروانے جائیں گے کام ستے ناسا ہو جائیں گے ہماری ہر سامسیا کی مرمت ہے تو اس کو اور گرم نہیں کرتے آپ کر کے گیس بچا کے پوریاں تلتے رہتے اس ہم سائنس کی تیکنیق سے ہم لوگ مارس چاہنا چاہتے مرس چاہتے ہیں مرس چاہتے ہیں راستر دنیا میں ایسا ایک بھی دیش نہیں جو پہلی کوشش پہلی کوشش پہ مارس تک پہنچ پاہ سوڈی نیدی تیم فارس تین سال کے ایکسپیرنس کی یہاں نوکری کریں اس کے بعد چاہتے ہیں ہم لوگی چکروں مجھے ہمارے ہیں مجھے پانچ سال بیٹ کرنا پڑا اب نرس کا کام کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اب شاڈی جو گئے تو ہائی سے مشکل مشن کے لئے جوان خون چاہیے ساں شہرے پیدے وہ کیا نور ہے راتو کیا چاون پرس لگاتے ہو گیا اپنی کمپلیکس پرگامنگ کیلی پہلی بار بھی کنی دو اینسرومنٹس کیسے فیٹ کریں گے this is impossible sir ہمیں ایک experience team جائے اور یہ سب تو اس لو میں ماز جانے کا experience کس کے باس ہے کس کے باس ہے تلی بار رہا بھائی اب تم جاتے ہو 800 کرو کان سے ناہین لے پیسہ اس رجیکٹری میں 850 کلو فیول کے ساتھ اس امپوسیبل the chances of this mission succeeding is less than 1% مجھے بھی بتا نہیں ہے کی کیسے کریں گے اور کریں گے کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا کھان لے تو ترہو بھئی کسی جب پیجے گے کسی جب پیجے گے کسی جب پیجے گے جو، جو ساں، جو، جو ساں، جو جو کھان لے جو ساں، جو ساں، جو ساں، جوہ، جوہ؟ سپیشلی اون ایوان بیس پیٹریافٹک موویز جب بھی میں دیکھتا ہوں نا از ایو مووی گوور مجھے اس طرح کی موویز سے بہت انسپریشن مل دی ہے کیونکہ آپ کو یہ کچھ کر دکھانے کی ایک جو طاقت دیتا ہے انرجی دیتا ہے نا اس طرح کی کہانیاں یا موویز یا ڈرامے یا فکشنز جو بھی ہے ایوہ وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ہیونڈ دین کے لیے ایوہ جس لف دو ٹریلہ یعنی کہ دو تو پاورفل سٹار کاست ہے نا آپ کے بعد شرمن جوشی بھی یہاں سمیتا ہوں کیا چاہیے اور آپ کو اور کیا چاہیے فل پاور فل ہاؤس پیکٹ ڈراما ہے یہ بولیوڈ کی پہلی سپیس مشن مووی کہا جا رہا ہے اس کو مجھے نہیں پتا کہ whether is it true or not ساؤتھ انڈیا اور نورتھ انڈین سینما میں تو سپیس موویز بن چکی ہیں لاسٹ جیئر بھی کپل آئی تھی ایک تو آمگرگرن کی کوپی تھی مگر مشن منگل یہ پہلی مووی ہے جو جتنی میں نے بولیوڈ موویز دیکھی ہے میں نے آج تک سپیس مشن کی موویز نہیں دیکھی تو اس کو ایکسپٹ کرنے کا دل بھی کرتا ہے اگر یہی بات ہے تو پلیس مجھے ضرور بتائی کومنٹس میں ایم او ایم مارس اوربیٹر مشن جسے ہم انگل آئین بھی گایا تھا ہندی میں یعنی کہ مارس ویکل ورلڈ کی سب سے چیپسٹ مشن تھی سیونٹی تھری ملین ڈالرز اس میں انہوں نے ائرکرافٹ بھی بنایا اور اس میں اتنی سپیس رکھی کہ کوئی فائف سائنٹیفک انسٹرومنٹ تھی جن کی اپس انکھ ٹوٹل ویٹ جو تھی پندرہ کیجی تھی اسے زیادہ نہیں تھی تو بھی ویڈیو والن بولتے ہیں کہ اتنے سارے انسٹرومنٹ اس چھوٹے سے باکس میں ہم کس طرح سے کنٹین کریں گے تو وہی بات ہوگی اکشہ کومان نے بولا کہ اگر ہم ایکسپیرمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں سائنٹس کہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بھائی کوئی بھی اگر آپ یہاں مشن پکڑ لیتے ہونا تو آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے بہت سے لوگ سیف کھیلتے ہیں کہتے ہیں ناسا سے لے لو ہیلپ اور ناسا آپ لوگوں کی مدد کرے گا اگر آپ ناسا سے ہیلپ لیتے جیسے اکشہ کومان نے کہا تو بین بجاتی وہ تو آپ کے پاکٹیویں خالی کروایا تو بلینس اوڈالرز میں چلی ہی 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 بات لیکن اتنا سستہ اور سکسیسفل مشن اور میں کہیں نہیں ہوا انڈیان شود بھی پراؤڈ آف اٹ اور میں نے یہ بھی سنایا کہ مشن منگل کا ورجن 2 مطلب سیکنڈ مشن بھی ریڈی ہو رہا ہے by 2020 and 2023 ان تین سالوں میں اور اوہر تنگ وہ بہت زیادہ ریگریس ہوگا اور اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ they already have a successful mission behind it تو واو پندرہ اگست کو ریلیز ہو رہی ہے یہ مووی اس سے اچھا ٹائم نہیں ہو سکتا go and watch it ساہو بھی ریلیز ہو رہی ہے بٹلا ہاؤس بھی ریلیز ہو رہی ہے جب میں نے بٹلا ہاؤس کو رییکشن دیا تھا تو میں نے کہا تھا ساہو ون کر جائے گی لیکن پرسنلی آئی واند مشن منگل ٹو بی سکسسفل مووی اوہر ساہو وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے پیٹریوٹک کہانی ہے جو آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے کچھ سبق دیتی ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے سبق دیتی ہے تو پرسنلی آئی واند مشن منگل ٹو بی ایک بیگس ہیٹ دن ساہو ساہو اس ورائی تباہوں کی سکوٹرز یہ وہ بلا بلا بہت اس طرح کی موویز مجھے بہت زیادہ ایک سن کا جوش دیتی ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ریلیز ہو اور ابھی ہٹ ہو جائے اینیویز گائز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو درے ریاکشن ویڈیو کیسا لگا یہ فلم کا ٹریلر کیسا لگا کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ فلم ہٹ ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ فلم آپ ساہو سے پہلے دیکھیں یا بٹلا ہاؤس سے پہلے دیکھیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پریفرنس کیا ہوگی اگلے ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مگر جانے سے پہلے don't forget to like, share, comments on this video اگر آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے and don't forget to press the bell button for the notifications on my latest video اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اور اگلے ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے stay safe, خوش رہے ہیں assalamualaikum and goodbye